بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید وذکرہم بے ایام اللہ صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تمامی احباب محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجی السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ انتہائی عزت و تقریم کے لائق زینت محفل سادات کرام موزز و مکرم علماء اکرام قابل سادہ احترام زبیل احتشام برادران اسلام اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس بابرکت محفل میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حاضر ہونا قبول و منظور فرمائے بانیان محفل نے بڑی محبت عقیدت کے ساتھ اس محفل کو ترتیب دیا ہے لیکن آئی سارا دن بجلی بھی نہیں رہی اس وجہ سے بھی اور کچھ ہمارے مہمان بھی بہت لیٹ آئے ہیں بروقت آتے تو یہ اتنا نہ ہوتا بھی یہ سب سات بجے کی محفل شروع ہے تو ابھی ساڑھے آٹھ ہو چکے ہیں سوری ساڑھے نو ہو چکے ہیں تو ہمارے تین بندے بھی نہیں ابھی تک ہوئے فارق جناب یہ کیوں یار اتنا لیٹ کرتے ہیں آنے والے مہمانوں کو بھی شرمندہ کرتے ہو یار ایسے نہ کیا کریں جتنے والے مہمان ہوتے ہیں بلخصوص نقیب نات خان اور خطیب تو تم تو کامز کام ٹائم پہ آیا کرو نا جی اور بلخصوص نقیب اور کاری صاحب مغرب کے بعد آئے محفل آپ نے شروع کرنی ہے خطیب نے تو نہیں میں شروع کرنی آگئے تو اس واسطے مربانی کیا کریں بروقت سارے تشریف لائے کریں بیٹھ جائیں بیٹھے یہ جتنا بروقت کام ہوگا اتنا بہتر ہوگا مجھے آٹھ بجے کا پھر ساڑے آٹھ کا پھر انہیں بندہ ویک سگدہ اور کی ویک ہے جناب بہرحال میں اب سبق سناتا ہوں اگر آپ کا جی چاہے تو میں نو بجے میرا نو بجے تک میرا ٹائم ہے میں مائک چھوڑ دوں گا اگر آپ کا جی چاہے تو کچھ میں ٹائم اوپر کر دوں گا تقریر اتنا میرا اصولی طور پر پھر اخلاقی طور پر دیکھیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صل اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبرکہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا من صل علیہ خمسین مرتن فی کل یوم سوافحتہ یوم القیامہ فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر پچاس مرتبہ درود و سلام پڑے گا میرے کریم نبی فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا یہ بڑی سعادت کی بات ہے ضرور اس کو حاصل کیا کریں اپنے اپنے موبیل جیمہ پاؤ بھی کھا کے جیب بنی پاؤ شاہب باش سارے پاؤ وہ تنہوں نہیں سنے یہاں جیب چپائے میں اچھی بات ہے میں وے خلے نے تو اڑکل بڑے مہنگے مہنگے موبیل نے پارا میری یہاں گلنہ سنو تو اڑی میر بانی دوستانِ مکرم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر کسرت و محبت و شوق و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں اللہ مجی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت نے قرآنِ مجید برحانِ رشید میں رشاد فرمایا وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ فرمایا انہیں اللہ کے دن یاد کرواؤ یہ سادہ سا مفہوم ہے اللہ رب العزت نے کس کو کہا کہ آپ دن یاد کروائیں اور کون سے دن ہے جن کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے فرمایا کہ اللہ نے اپنے محبوبِ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنی امت اور بالخصوص اس وقت جو مخاطبینِ اول تھے وہ صحابہِ کرام علیہِ مردوان تھے فرمایا ان کو اللہ کے دن یاد کرواؤ اچھا سوچنے کی بات یہ ہے محبوبِ کریم علیہ السلام نے دن یاد کروانے ہیں بالخصوص صحابہِ کرام اور بالعموم اپنی ساری امت کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون سا دن ہے جس کو یاد کروانا ہے دن تو سارے اللہ کے ہیں ہفتے سارے اللہ کے ہیں مہینے سارے اللہ کے ہیں سال سارے اللہ کے ہیں صدیان ساری اللہ کی ہیں تو پھر کون سے دن ہے جن کو یاد کروانے کا حکم دیا جا رہا ہے آئیمہ مفسرینِ کرام فرماتے ہیں ہر دن ہر لحظہ ہر منٹ ہر گھنٹہ بلا شبہ یہ اللہ کا ہے لیکن جن کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا وہ وہ دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص فضیلت والی چیز عطا کی گئی تو فرمائے اپنی امت سے یہ کہہ دو کہ جس دن تمہارے اوپر اللہ کا کوئی فضل کوئی خاص چیز کوئی اللہ کی طرف سے زیشان شے عطا کی گئی پھر اس دن کو تم نے نہیں بھولنا اس دن کو زیادہ یاد کرنا ہے کیوں ایک تو اس شے کا ذکر ہو جائے گا اور دوسرا اللہ کی رحمت کا شکر ادا ہو جائے گا سمجھا رہی ہے اس واسطے فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی صاحب شان اور فضیلت چیز عطا کرے تو اس کے آنے والے دن کو یاد کیا جائے اب بات سمجھائیے آپ حضرات کو گرامی قدر حضرات اگر یہی بات ہے کہ جس دن اللہ نے کوئی عزت اور برکت اور فضیلت اور شان والی چیز عطا کی ہے اس دن کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں میرے محبوب سے بڑھ کر بھی کائنات میں کسی کی شان ہے میرے حبیب سے بڑھ کر بھی کسی کی عزت ہے تو جتنی صاحب شان چیزیں ہیں اگر ان کے آنے پر دن کو یاد کرنا ہے تو محبوب مکرم علیہ السلام جب آئیں تو گویا سب سے فضیلت والی سب سے عزت والی سب سے برکت والی شئے محبوب کی صورت میں اللہ نے عطا فرمائی ہے ہمارا حق بنتا ہے ہم آمد مصطفیٰ والے دن کو بھی سیلیبریٹ کریں اور منایں سمجھا رہی ہے یہ یہاں سے نکتہ ہے یہاں سے یہ سوال بھی لوگوں کے ذہنوں سے نکل جانا چاہیے تم یہ دن مناتے ہو وہ مناتے ہو میں نے کہا بیٹا یہ قرآن کا حکم ہے اور پھر سنیئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب ہجرت فرما کے مکہ پاک سے مدینہ طیبہ جلوہ گر ہوئے تو آپ نے وہاں پر آ کر پتا کیا کہا تھا آپ نے یعودیوں سے پوچھا تھا کہ تم دس محرم کا روضہ رکھتے ہو تو کیوں رکھتے ہو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ ہم روضہ اس لیے رکھتے ہیں دس محرم کے دن کا کہ یہ دن ہمارے لیے بڑا ایک تاریخی دن ہے پوچھا وہ کیسے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے غلام تھے اللہ کی عالم نے ان سب کو غرق ہونے سے بچا لیا تھا اور جو فیرون تھا اور اس کے ساتھ ہی تھے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا تھا اس واسطے فرمایا کہ اللہ نے وہ ہمارے جو بڑے تھے ان کو بچایا اور ہمارے نبی کو عزت عطا فرمائی ہم اس دس محرم کے دن کو آج تک یاد کرتے ہیں اور میرے حبیبِ کریم علیہ السلام کا کیا قانون ہے یہ بڑی سننے والی بات ہے رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جتنے بھی یہودی لوگ ہیں ہر معاملے میں ان کی محالفت کرنی چاہیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر کام میں یہودیوں کی محالفت کرو ہر کام میں بلکہ یہاں تک فرمایا قدیث آپ نے مشہور سنی ہوگی فرمایا کہ تم اپنی موچوں کو پست کرو اور داڑیوں کو بڑھاؤ اور یہودیوں کی محالفت کرو یہ حدیث تو سنی ہے نا آپ نے اس کا مسئلہ بھی یہ ہے یہودی لوگ وہ داڑیوں کو منڈاتے ہیں اور موچے بڑی رکھتے ہیں ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم داڑی بڑی کریں اور موچ کو چھوٹا کریں تاکہ ان کی محالفت ہو جائے اور ہمارے محبوب کی سنت پر عمل ہو جائے یہ اصل میں مسئلہ ہے لیکن یہاں یہ بات بھی سنیے اب جب یہودیوں نے یہ بتایا تھا ہی روزہ نہیں رکھے گا کہنا چاہیے تھا نا محالفت تو ایسے ہی ہونی تھی لیکن میرے حبیب نے کیا فرمایا حبیب مکرم فرماتے ہیں ہم تمہاری محالفت بھی کریں گے اور دن بھی منائیں گے اب دن کو کیسے منائیں گے آپ نے فرمایا تم ایک روزہ رکھتے ہو اور ساتھی فرمایا نَحْنُ اَحَقُ وَأَوْلَى بِمِنْكُمْ بِمُوسَى فرمایا لوگو ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے کچھ لگتے ہیں ہمارا زیادہ تعلق ہے اگر تم یہ دن مناتے ہونا تو ہم بھی منائیں گے وہ کیسے تمہاری مخالفت ایسے کریں گے تم ایک روزہ رکھتے ہو میں اپنی امت سے کہہ رہا ہوں کہ تم نے دو روزے رکھنے ہیں یا نو اور دس کا کر لیں یا دس اور گیارہ کا کر لیں یعودیوں کی مخالفت بھی یہ ہو جائے گی اور یہ جو دن ہے عزت والا یہ بھی منال یاد آئے گا جو بھی عزت والا دن ہے اس کو منانا چاہیے یہ نبی کریم علیہ السلام نے اس روایت کو برقرار رکھا جانے نہیں دیا فرمایا کہ بالکل جو دن ہے اس کو منانا چاہیے اگر نہیں منانا ہوتا تو نبی پاک فرما دیتے کہ آج کے بعد کوئی اس دن کو نہ منائے دن منانے کی ایک اپنی فضیلت ہوتی ہے یہی تو وجہ ہے کہ لوگ ستہ اسمی کی رات اپنی اپنی مساجد میں محفل کرتے ہیں آل سنت کے لوگ تو کرتے ہی کرتے ہیں آپ نے باقیوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ وہ بھی کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کبھی سوچا ہے آپ نے اوہ جی قرآن مجید آیا تھا میں نے کہا بالکل یہ قرآن مجید آیا ہے پر مجھے ایک بات بتا دو ہم تو حضرت عطار کے مرید ہیں لڑائی جگڑا نہیں بات بڑی پائکی ہے وہ یہ ہے میں نے کہا قرآن آیا ہے تمہیں آج تک یاد آ جاتی ہے اور محفل سجا لیتے ہو جس کے اوپر سارا قرآن آیا کبھی اس محبوب کے دن بھی تو یاد آ جائے نا کہ حبیبِ مکرم جلوہ گر ہوئے ہیں اور محبوبِ کریم علیہ السلام کے آنے والا دن بھی یاد رکھنا ہے اور آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا یہی اس آیت کا مدعہ ہے کہ جو چیز جس دن آئی اور وہ ہو صاحبِ عزت صاحبِ فضیلت تو دیکھنا چاہیے اس چیز کو اس کے مطابق اس کے دن کو منانا چاہیے تو میرے محبوب سے بڑھ کر بھی کوئی چیز عزت والی ہے بولو نا جتنے بیٹھے ہو کوئی ہے عزت والی یہی وجہ ہے اللہ رب العزت نے بھی اپنے حبیبِ کریم علیہ السلام کے لیے یہ انتظام فرمایا تھا اور یہ سنیے اور دل کے کان کھول کے سنیے اگر سمجھ آئے فرمایا جب حبیب کی آمد کا وقت قریب ہوا نا اللہ پاک نے جبرائیل سے فرمایا تین جنڈے لے لو ایک مشرق ایک مغرب اور ایک کعبے کی چھت پہ لگاؤ اور یہ بیان کون کرتی ہیں تیرے اور میرے نبی کی پیاری ماں بیان کر رہی ہے اور کس انداز میں کیا یہ بھی سماعت فرمایا بتا رہا ہوں کہ یہ دن سب سے عظیم ہے جس کو منانا ہے یہ ہے قرآن مجید کی اس آیت کا پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اپنی والدہ سے اور امام جلال الدین سیوتی شافی رحمت اللہ علیہ آپ نے خصائص کی اندر لکھا ہے اور پتا کیا لکھا ہے غور کے ساتھ سننا فرمایا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو نبی پاک کی والدہ نے دیکھا رائی تو جبرائیل بیجد ہی عالما سلاسا دونے با عالما بالمشرق وعالما بالمغرب وعالما على ظہر القعبہ فرمایا تین جنڈے تھے ایک مشرق ایک مغرب ایک قعبے کی چھت پہ مشرق کو مغرب میں اس لیے لگایا تاکہ پتا چلے کہ یہ حضور کل کائنات کے نبی ہیں پھر تائیدار ختم نبوہ تو ہوئے نا سمجھا رہی ہے اور قعبے کی چھت پہ اس لیے لگایا تھا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ قعبے میں پیدا ہونے والا یہ ایسا مرکزی نبی ہے کہ ساری کائنات کے جتنے لوگ ہیں اب اس محبوب کا کلمہ پڑھیں گے تو تب کامیابی نصیب ہوگی اب بات سمجھ آئی اور صرف یہاں تک بات نہیں حدیث شریف میں ہے مشرق والے جانور مغرب کی طرف جزاک اللہ مغرب والے جانور مشرق کی طرف یہ بھاگ نکلے اور صرف یہاں تک نہیں مچھڑیاں مشرق والی مغرب اور مغرب والی مشرق کی طرف یہاں تک نہیں دائیں جانے والے پرندے بائیں جانے بائیں والے جائیں جانے یہ بھاگ نکلے اور صرف یہاں تک نہیں فرمایا جب ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے وہ پوچھتے ہیں تم کی در کہتے ہیں تمہاری طرف وہ کہتے ہیں تم کدھر کہتے ہیں تمہاری طرف پوچھا گیا خیریت ہے کیوں آئے ہو تو کہتے ہیں تمہیں بتانے آئے ہیں کہ آج حضور آگئے ہیں سمجھا رہی ہے میری بات آج حضور آگئے ہیں تو میں بتا رہا ہوں اللہ نے بھی فرمایا کہ دن یاد کرو محبوب کریم علیہ السلام نے بتایا یہ دن یاد کرو اور یہی بات جانور بھی یاد کر رہے ہیں میری ایک بات پر ذرا بول کر جواب دینا ہے جانور بتائیں کہ یہ دن ہے جس کو ہم یاد کر رہے ہیں جانورانوں سمجھا گئے انسانوں کوئی نہیں سمجھا گئے کہ ملاد منہونا ہے کہ کوئی نہیں منہونا ہے سمجھا رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری آج کی حاضری قبول